جی اسلام علیکم فرنڈ امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں فرنڈ میں آپ کو آج سکھاؤں گا آٹو کیڈ کا پیج کیسے سیٹ کرتے ہیں جب آپ نے آٹو کیڈ انسٹال کر لیا اس کے بعد جسٹر کر لیا تو اس کے بعد اس کے پیج میں جانا ہے اور اس کا یونٹ سیٹ کرنا ہے جب بھی آپ کوئی بھی سوفٹر آپ نے سٹال کیا ہو آٹو کیڈ کا پچھلی ویڈیو میں دوزار ساتھ انسٹال کرنا سکھایا تھا اور جسٹر کرنا سکھایا تھا لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بھی آٹو کیڈ انسٹال کر رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کا یونٹ سیٹ کرنا ہے یونٹ سیٹ کرنے کے بعد اس کے پیج کی لیمٹ سیٹ کرنی ہے یہ دونوں چیزیں کا سیٹ ہونا بہت ضروری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یونٹ کی کمانڈ کیا ہے اور لیمٹ کی کمانڈ کیا ہے یہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے کمانڈ لکھ دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کی شورٹکٹ کی لکھ دیا ہے کمانڈ یونٹ کی کمانڈ یہ ہے یونٹ پورا ہم لکھیں گے یونٹ اس کی شورٹکٹ کی ہے جو ہم یو اینٹر کے لیے میں یہ یوز کروں گا یو اینٹر یاد رکھیں اینٹر آپ سپیس کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اینٹر کا بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یونٹ کی شورٹکٹ کی ہے یو اینٹر جب میں آپ کو یہ پریکٹیکلی بھی کر کے دکھاؤں گا لیکن میں فیلال آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کمانڈ اپنے پاس نوٹ کر لے تاکہ انسان بھول جاتا ہے سب سے پہلی جو کمانڈ ہے یونٹ کی ہم لگائیں اس کے بعد لیمٹ کی کمانڈ یہ لکھی ہوئی ہے لیمٹ یہ ہے لیمٹس انٹر یہ اس کی کمانڈ یہ ہے اس کی شورٹ کر کی نہیں ہے اس لیے اس کو پورا لیمٹس ہی ہم لکھیں گے لیمٹس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس میں پیج کس طرح سٹ کرنا ہے اور کتنے فٹ کا پیج سٹ کرنا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں یونٹ کی کمانڈ آپ نے جب لگائی یوں انٹر کیا تو آپ کے بعد ایک بار کھولے گی جس میں آپ نے لکھا ہوگا اس میں لکھا ہوگا ڈیسیمل میں کرنا ہے انجینئرنگ میں کرنا ہے آرکٹیکچر میں کرنا ہے جو بھی آپ اپنے فیلڈ کے متعلق وہ کام کر سکتے ہیں میں آپ کو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھا ہوں لیکن میں فیلالہ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک کمانڈ آپ کو زبانی یاد ہو جائے اور اپنے پاس نوٹس لانگمی بنائیں کیونکہ جب میں نے یہ کام سیکھا تھا میں سب سے پہلے اپنے پاس نوٹس تیار کرتا تھا جس کی بدلت اگر میں کوئی کمانڈ بھول بھی جاتا تھا تو میں وہاں سے نوٹس سے دیکھ کر تو وہ کمانڈ میں لگا جاتا تھا سب سے پہلے یونٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کیسے کرنے ہیں اس کے بعد یہ لیمڈ یہ لیمڈ کی کمانڈ کا اس سے پی سٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے فڈ بائی کتنے فڈ کا پی رکھنا ہے فور ڈیزمپل آپ نے لیمڈ کی کمانڈ لگائی اس کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے زیرو آپ نے لیمڈ کی کمانڈ لگانی ہے سب سے پہلے لیمڈ کی کمانڈ کے بعد زیرو کوما زیرو لکھنا ہے زیرو کوما زیرو فٹ اس کے بعد انٹر کر دینا ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے لیمڈ کی کمانڈ لگانے کے بعد زیرو کوما زیرو فٹ انٹر اس کے بعد میں یہ چیز آپ کی آتی ہے آپ نے اپنا پی کتنے فڈ کا سٹ کرنا ہے اگر آپ کی ڈرینگ سو فٹ کیا ہے تو آپ کوشش کریں ڈیرھ سو فٹ کا پی سٹ کریں میں ایک مثال ہے میں نے ڈیرھ سو فٹ کا پی سٹ کرنا ہے ڈیرھ سو کوما ڈیرھ سو فٹ اینٹر یہ آپ یاد رکھیں لیمڈ زیرو کوما زیرو فٹ انٹر اس کے بعد ڈیرھ سو فٹ ڈیرھ سو ہالی کوما ڈیرھ سو فٹ انٹر یہ آپ کا پیج پوڑا سٹ ہو جائے گا اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا پیج سٹ ہوتا ہے تو آپ دوبارہ لیمڈ کی کمال لگا گے دوبارہ کریں گے تو جب آپ دیکھیں گے نیچے ایک بار چلتی آئے گی لیپ ٹوپ کے نیچے آپ دیکھیں گے اس بار میں لکھا ہوگا کہ آپ کا ڈیرھ سو فٹ پہ پیج سٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے زیڈ اینٹر اس کے بعد یہ اے اینٹر یہ زوم زومنگ کی کمانڈ ہے جس سے آپ کو زیڈ اینٹر کریں گے اور اے اینٹر کریں گے تو آپ کے بعد جو بھی آپ کا پیج ہے وہ پوڑا ایک پیج فل پیج آپ کے پاس موجود ہو جائے گا جس کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ اس نے میں آپ کو سمجھایا سب سے پہلا فرینڈ آپ نے کمانڈر یاد کرنی ہے ابعب آکے میں نے آپ کو مینول چیز بتائی ہے ساری جو میں نے کیا مینول изв لیپ ٹوپی آところ سے lutر کروں گا جو میں آپ کو یہ بتائی ہے ، تاکہ آپ کو مائنڈ میں کوئی ان کی ان فرش ہے وہ ساری دور ہو جائے تو چلو چلتے ہیں اپنی لیپ ٹو کی سکرین کی طرف جی میں اپنی لیپ ٹو کی سکرین میں آ گیا ہوں یہ آرٹوکرائر 2007 کو میں ڈبل کلک کر کے اس کو سب سے پہلے اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد جیسے ہی اوپن ہوگا تو سب سے پہلے ہم پیج کا یونٹ سیٹ کریں گے اس کی شورٹکٹ کی ہے یو اینٹر یو اینٹر کریں گے اس کے بعد آپ نے ڈیسی میل میں کام کرنا آرکیٹیکچر میں انجنیرنگ میں جو بھی آپ نے کرنا وقت سلٹ کر لیں میں آرکیٹیکچر میں کرتا ہوں میں آرکیٹیکچر ہی سلٹ کروں گا اس کے بعد آپ کے بعد سکیل ہے وہ آپ اپنے کام کے لحاظے کوئی بھی سکیل رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ان چیز میں آتا ہے فوٹ میں آتا ہے میلی میٹر میں آتا ہے جس میں بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسیمل ڈگری یہاں بھی آپ کچھ بھی چینج کرنا چاہے اپنے کام کے لحاظے کر ستے ہیں اس کے بعد اوکے کریں یہ آپ کا unit set ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا page set کرنا ہے کہ آپ نے کتنے food کے page کے اندر یہ کام کرنا ہے کتنے food کا آپ کو page چاہیے جس میں آپ یہ کام کر ستے ہیں آپ کی ڈرائنگ کتنی بڑی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں limit set کرنا ہوتا ہے limit کی command لگائیں گے limits یہ limit کی command لگائیں گے اس کے بعد وہ مانگے گا کیا لگانا زیرو کوما زیرو انٹر کریں گے اور جتنا بھی آپ نے پیج برانا ہے ہزار فٹ رکھ رہا ہے یہ سو میں سو رکھتا ہوں سو کوما سو فٹ انٹر کروں گا تو یہ ہمارا سو فٹ انٹر اگر آپ نے یہاں ہزار کرنا ہے تو اب ہزار کوما ہزار فٹ انٹر کر کے اس صاحب سے پیج بنا سکتے ہیں یہ آپ کا ہو گیا ہے پیج limit set بھی zoom enter z enter enter کریں گے زوم کمال ہو جائے گا آپ کا یہ limit بھی set ہو گئی ہے میں دوبارہ آپ کو چیک کروانے کے لیے limit کی command دوبارہ لگاؤں گا تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مانا پیج سٹ ہوا ہے کہ نہیں limits لکھ کے انٹر کریں گے زیرو کوما زیرو انٹر یاد رکھئے گا جتنا آپ نے پیج سٹ کرنا ہے اتنا کرنا ہے میں سو کوما سو فٹ انٹر کر رہا ہوں آپ نے اپنے ڈرائنگ کے حساب سے اتنا پیج سٹ کرنا ہے سو کوما سو انٹر اس کے بعد نیچے آپ کے پاس بارہ وہاں لکھا آجے گا کہ آپ کا یہ پیج سٹ ہو چکا ہے سو فٹ کے اندر اندر یاد رکھئے گا جب آپ یہ کریں گے zoom z enter اور a enter لازمی کرنا ہے وہ آپ کا پیج بالکل اوکے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ شروع کر لیا آپ نے یہ کام کرنے کے بعد مزید اس کے آگے سٹنگ ہوتی ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ طرح نیکس ویڈیو میں سکھاؤں گا کہ اس کی مزید آگے کیا سٹنگ آپ نے کرنی ہے اور کیسے مزید آگے آپ نے کام شروع کرنا ہے پوسٹ اپنا حیاء رکھے گا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اپنا حیاء رکھے گا اللہ حافظ